بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ آپ کی طرف سے ہمیشہ یہی کمپلین ہوتی ہے ٹائم بہت کم تھا اتنا لیندھی ویپر تھا ہم کیسے اٹیمٹ کرتے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچا اس لئے کوئسچن رہ گئے تو دیر سٹوڈنٹ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ ہم ٹائم مینج نہیں کرتے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کوئسچن کو کتنا ٹائم دینا ہے اور کس کوئسچن کو کتنے عرصے میں اٹیمٹ کرنا ہے بہت زکاة ہم دو گھنٹے پورشن اے کو کرنے میں لگا دیتے ہیں یا بی کو کرنے میں لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سی سیکشن اور ڈی سیکشن رہ جاتا ہے تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ٹائم مینج ہے کہ ہم نے ٹائم مینج کیسے کرنا ہے اور آج کا لیکچر جو ہے وہ اسی سلسلے میں ہے کہ ہم پیپر کیسے اٹیمٹ کریں اور ٹائم کیسے مینج کریں تاکہ ہم بہت اچھے طریقے سے پیپر اٹیمٹ کر سکیں اور ہمارا کوئی کوئسچن رہ نہ جائے اور ہم سیمٹی فائیو نمبر کا پیپر ہے تو سیمٹی فائیو مارکس کا ہی پیپر اٹیمٹ کریں یہ نہیں ہے کہ ففٹی فائیو کا کریں سکسٹی فائیو کا کریں تو دیفنیٹ جب ہم دس پندرہ نمبر کا کوئسچن چھوڑ دیں گے تو ہمارے کیسے فل نمبر آ سکتے ہیں تو آج میں آپ کو پیپر کرنے کا صحیح طریقہ اور ٹائم مینج کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح ہم نے ٹائم کو مینج کرنا ہے کہ ہم تمام کوئسچن تین گھنٹے میں اٹیمٹ کر سکیں فرسٹ کوئسچن ہے ابجیکٹیو ٹائپ جو ٹوئنٹی منٹ میں آپ نے اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے اور ٹوئنٹی منٹ کے بعد یہ آپ سے شیٹ لے لی جاتی ہے او ایم آر شیٹ ہے اس کو فل کرتے ہوئے آپ نے بہت دھیان سے کام لینا ہے کہ آپ کا جو دائرہ ہے وہ کروس نہ ہو یا پھر کم فل نہ ہو یعنی اس کو مکمل طور پر فل کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مارکر یوز نہیں کرنا بلکہ بار پوائنٹ یوز کرنا ہے چاہے وہ بلیک ہو یا بلو اور دائرہ جو ہے فل کرتے ہوئے اپنی اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ کریکٹ ہو اگر ذرا سا بھی رونگ ہو جاتا ہے تو آپ کا مارکس یہاں سے کٹنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ابجیکٹیو ٹائپ پیپر جو ہے وہ صرف آپ نے ٹوینٹی منٹ میں آپ نے اٹیمٹ کر کے واپس کر دینا ہے اب ہمارے پاس دوسرا سیکشن بھی ہے اور اس میں ہم نے ففٹین کوسچن اٹیمٹ کرنے ہیں حصہ نصر میں سے چھے حصہ شیئر میں سے چھے اور حصہ قوائد میں سے تین اور یہ ففٹین کوسچن کرنے کے لیے ہم نے فورٹی منٹ سپینٹ کرنے ہیں یعنی فورٹی منٹ میں ہمارا یہ سیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے پیپر کرتے ہوئے ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو سب سے بیسٹ کوسچن ہے جس میں ہماری کوئی مسٹیک نہیں ہو سکتی وہ سب سے پہلے اٹیمٹ کریں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیپر کس طرح سے اٹیمٹ کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی بھی مسٹیک آپ کو نظر نہیں آ رہی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس انصر میں کوسچن بہت اچھے طریقے سے اٹیمٹ کیا گئے ہیں اور جو چیز پرومیننٹ کر دی ہے اس کو مارکر سے منچن کیا گیا ہے تو آپ نے اسی طرح حصہ نصر کو بہت اچھے انداز سے اٹیمٹ کرنے ہیں اور اس بات کا خیال رکھنے ہے کہ ڈکٹیشن مسٹیک نہ ہو تاکہ آپ کے نمبر نہ کٹ سکیں اور آپ کو پورے نمبر ملے جی اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ حصہ شیر کٹ کر اس کی کوسچن اٹیمٹ کیا گئے ہیں اور جو چیز مارکر سے منچن کرنے والی ہے تاکہ وہ پرومیننٹ ہو اس کو پرومیننٹ کیا گیا ہے تو اس کا ایکزیمینر پر بہت اچھا سر بڑھتا ہے آپ نے دیکھا کہ پہلے چھے کوسچن حصہ نصر کی کیے گئے ہیں اس کے بعد بقاعدہ ہیڈنگ دے کر حصہ شیر کے کوسچن اٹیمٹ کیا گئے ہیں جی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح ہر چیز کو مارکر کے ساتھ پرومیننٹ کیا گیا ہے تو یہ حصہ شیر کے کوسچن ہے جو انہوں نے کمپلیٹ کیے ہیں یہ آپ کے سامنے ایکزیمپل ہے کہ کوئی مسٹیک نہیں ہے اس لیے اس کو پورے کے پورے نمبر مل رہے ہیں حصہ کوائد آپ دیکھ رہے ہیں کہ حصہ کوائد کو مارکر کے ساتھ منچن کیا گیا ہے یعنی ہر چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ کون سے حصہ کہاں پر ہے اور کس طرح سے اس میں کوسچن اٹیمٹ کرنی ہے آپ نے یہ پورشن فورٹی منٹ میں اٹیمٹ کر دینا ہے اور بہت اچھے سے انداز میں کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی نمبر نہ کٹ سکے جس طرح اس سٹوڈنٹ کو تھرٹی اوور تھرٹی مارکس ملے ہیں اب آپ کے پاس دو گھنٹے موجود ہیں اور دو گھنٹے میں آپ نے کس طرح سے پیپر باقی مینج کرنا ہے اب ہم آتے ہیں حصہ سوم کی طرف سوال نمبر تین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح حوالہ مطن ٹینٹ کلاس کے لیے جو ہے اس میں سیاکو سباک نہیں ہوتا صرف حوالہ مطن ہے جس میں لکھا گیا ہے سبق کا نام ماخذ سنفے عدب اور مصنف کا نام اور اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ تشریف سٹارٹ کر دینی ہے اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہر چیز پرومیننٹ ہے یعنی تشریف جو ہے وہ بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور تشریف میں بھی جس چیز کو واضح کرنا ہے کہ اگزیمینر پر اچھا اثر پڑے اس کو مارکر سے منچن کیا گیا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح اس اسے کو اٹیمٹ کرنا ہے اور اس میں آپ نے جو ٹائمنگ مینج کرنی ہے وہ ہے ٹوئنٹی منٹ یعنی کوئسٹن نمبر تین آپ تشریف پیراغراف کی تشریف ٹوئنٹی منٹ میں اٹیمٹ کر دیں حصہ سوم یہ نائیت کلاس کیلئے ہے ٹینت کلاس نے سیاکو سباک نہیں لکھنا لیکن نائیت کلاس آپ نے سیاکو سباک لکھنا ہے آپ دیکھیں کہ سباک کا نام قدرِ عیاز مصنف کا نام کرنر محمد خان سنفِ عدب اور پھر ماخز لکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ آگے سیاکو سباک منچن کیا گیا ہے آپ نے سیاکو سباک ضرور لکھنا ہے کیونکہ اس کا ایک نمبر ہے لیکن ٹینت کلاس نے سیاکو سباک نہیں لکھنا اور انہوں نے صرف حوالہ مطن دینے کے بعد ٹائریک تشریف شروع کرنی ہے لیکن آپ حوالہ مطن کے بعد سیاکو سباک لکھیں گے اور اس کے بعد تشریف لکھیں گے اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ بچی نے اتنا اچھا پیپر اٹیمٹ کیا ہے کہ میں نے اس کا ایک نمبر ویسے ہی کاٹ لیا ہے حالانکہ اس کا نمبر نہیں کرتا اگر بورٹ کے پیپر میں چیک کر رہی ہوتی تو یقینی طور پر اس کو چھے میں سے چھے نمبر دیتے قیسٹن نمبر فور نظم کی تشریف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مارکر کے ساتھ منچن کیا گیا ہے شائر کا نام نظم کا نام اور اس کے بعد تشریف مفہوم لکھنے کی ضرورت نہیں نائن ٹین تھا آپ کو مفہوم نہیں آتا آپ نے شائر اور نظم کا نام لکھنے کے بعد ڈائریک تشریف شروع کر دینی ہے اور اس میں بھی جب آپ نے کلام کی خصوصیات لکھنی ہے تو اس کو مارکر سے منچن کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ پرومیننٹ ہو اور اگزیمینار پر اچھا اثر بڑھے تو یہ قیسٹن بھی آپ نے فیفٹین منٹ میں یا فیفٹین نہیں تو ٹوینٹی منٹ میں آپ نے تشریف کمپلیٹ کر لینی ہے پہلے آپ نے ٹوینٹی منٹ میں تشریف پیراگراف کی کی ہے اب آپ نے ٹوینٹی منٹ میں نظم کی تشریف کمپلیٹ کرنی ہے تشریف میں بھی نظم کی تشریف میں بھی دیکھیں کہ جو چیز منچن کرنے والی ہے پرومیننٹ کرنے والی ہے اسے مارکر سے کیا گیا ہے اسی طرح ریفرنس کے شیر جو ہیں وہ مارکر سے لکھے گئے ہیں اور پہلے ایک شیر کی تشریف کی گئی ہے اس کے بعد دوسرے شیر کی تشریف کی گئی ہے اور اس طرح اگزیمینار پر بہت اچھا افیکٹ ہوتا ہے اور وہ کوئی نمبر نہیں کارتا اور سٹوڈنٹ کو پورے نمبر ملتے ہیں اب ہے کوئی نمبر فورت غزل کی تشریف غزل کی تشریف کو بھی آپ نے ٹونٹی منٹ دینے ہیں اور اس طرح سی سیکشن آپ کا ایک گھنٹے میں اٹیمٹ ہو جاتا ہے اور ابھی آپ کے پاس ایک گھنٹہ باقی ہے اس تشریف میں بھی آپ نے ایک شیر کی الگ تشریف کرنی ہے دوسرے شیر کی الگ تشریف کر دی ہیں اور شاعر کا نام الگ الگ لکھ رہے ہیں اور جو چیز مارکر سے لکھنے والی ہے اس کو مارکر سے لکھنا ہے ریفرنس کی شیر بھی آپ مارکر سے لکھیں گے تو ایکزیمنی آر پر اس کا بہت اچھا افیکٹ ہوگا آپ کا کوئی نمبر نہیں گھٹے گا اب آپ کا پیپر جو ہے دو گھنٹے میں اٹیمٹ ہو چکا ہے اور نائنٹ کلاس کا ابھی مقالمہ اور لیٹر رہتے ہیں اور ایک گھنٹہ بھی موجود ہے اسی طرح ٹین کلاس کا ایک مضمون اور ایک کہانی رہتی ہے اور ان کے پاس بھی ایک گھنٹہ موجود ہے تو ٹائم مینج جو ہے وہ ضروری ہے جب تک آپ ٹائم مینجمنٹ نہیں کرتے آپ پیپر صحیح طور پر اٹیمٹ نہیں کر سکتے جی کویسٹن نمبر سیکس کہانی تمام کہانیاں قائدہ انشاء میں موجود ہیں آپ قائدہ انشاء کو اچھی طرح سے پڑھیں اسی میں سے آپ کو بورڈ میں بھی اور سکول میں بھی کہانی وہاں سے ہی دی جاتی ہے آپ ان کہانیوں کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور یہ کہانی بھی آپ نے ٹوینٹی منٹ میں اٹیمٹ کر لینی ہے جب آپ ٹوینٹی منٹ میں اٹیمٹ کر لیں گے تو ابھی آپ کے پاس فورٹی فائی منٹ باقی ہیں اور کہانی لکھتے ہوئے آپ نے اس کا مورل ویلیو ضرور لکھنا ہے تاکہ آپ کو پورے نمبر مل سکے نائیت کلاس کو لیٹر آتا ہے کوسٹن نمبر سیکس لیٹر میں آپ نے کمرے امتحان لکھنا ہے اور ڈیٹ اردو میں منچن کرنی ہے اور پہ السلام اور اس کے بعد آپ نے لیٹر جو ہے وہ لکھنا ہے اور اس میں بھی دیکھیں کہ آپ کی ڈکٹیشن مسٹیک نہ ہو اور یہ آپ نے ٹوینٹی منٹ میں لیٹر کمپلیٹ کر لینا ہے نائیت کا لاسٹ کوسٹن ہے مقالمہ یا روداد تو مقالمہ لکھیں یا روداد تو اس میں بھی آپ نے ٹائم مینج کا خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ کا کوسٹن زیادہ سے زیادہ فیفٹین منٹ میں یا ٹوینٹی منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے تو ٹوینٹی منٹ میں ابھی اگر آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس فیفٹین منٹ باقی ہیں ان فیفٹین منٹ میں آپ نے باقی جو پیپر ہے اس کا ریویو کرنا ہے دیکھنا ہے پورا پیپر پڑنا ہے کہ کوئی کوسٹن تو نہیں رہ گیا کہیں کوئی ڈکٹیشن مسٹیک تو نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک زیمینر کے حوالے پیپر کرنا ہے اس طرح آپ تین گھنٹے میں اپنے پورے کوسٹن اٹیمٹ کر لیں گے اور آپ کا کوئی کوسٹن نہیں رہ جائے گا ٹینٹ کے لیے لاسٹ کوسٹن ہے مضمون اگاری مضمون اگاری میں پوائنٹ دیے جاتے ہیں پانچ پوائنٹ ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں یا چھے تو آپ نے ان پوائنٹ کو ہیڈنگ کے طور پر یوز نہیں کرنا بلکہ ان پوائنٹ کو پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے اور آپ کا پیراگراف جو ہے وہ ان پوائنٹ سکتے آپ لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو چار پیچ کا مضمون لکھا اور ہمیں اتنے کم نمبر ملے ہیں تو آپ کے جو پوائنٹ دیے جاتے ہیں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنا ایکسپلین کیا ہے اگر آپ ادھر ادھر کی گپیں لگائیں گے تو مضمون اگاری میں اس کے نمبر نہیں ملیں گے اور اس میں بھی دیکھیں کہ اشار کے استعمال کرنا ہے جو چیز پرومیننٹ کرنے والی ہے اسے لئے یوز کر سکتے ہیں 30 منٹ یوز کرنے کے بعد بھی اب آپ کے پاس 15 منٹ ہیں ان 15 منٹ کو آپ نے کس طرح یوٹلائز کرنا ہے کہ آپ نے پورا پیپر ریویو کرنا ہے آپ نے سٹارٹنگ سے یعنی کوئسٹن نمبر وان سے لے کر لاسٹ مضمون اگاری تک پڑھنا ہے پندرہ منٹ میں آپ احرام سے ریویو کر سکتے ہیں پیپر اور اس کے بعد آپ ایکزیمینر کو دیں گے اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں تو بلیو کریں کہ آپ کا کوئی کوئی کوئسٹن نہیں رہے گا ایک تو ایکسٹر کوئسٹن کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کوئسٹن آپ کو دیے جا رہے ہیں جتنے دیے جا رہے ہیں صرف وہ اٹیمٹ کریں اور اچھے طریقے سے اٹیمٹ کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت اچھے مارکس لے سکتی ہیں پھر آپ کو یہ گلہ نہیں رہے گا کہ ہمارا کوئی کوئسٹن چھوٹ گیا اور ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا